اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر بیس تھوڑا ہمت ہے ہمت ہے بھائی آگے چلے گا چلے گا نا انشاءاللہ کیا ہے نمبر بیس حدیث نمبر اللہ اکبر بہت آسان ابو مسعود ابن مسعود نہیں ابو مسعود اقبا ابن عمر الانصاری رضی اللہ بدری صحابی کون صحابی ہیں بدری صحابی کن کو کہا جاتا ہے جنہوں نے جنگ بدر میں ان کے الگ سے فضائے لیں ان کے الگ سے فضائے لیں اسی لئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک باب قائم کیا ہے بدری صحابیوں کی فضیلت میں ان کی سب سے فضیلت کیا ہے سب سے بڑی فضیلت کہ اللہ تعالی نے اہلِ بدر جو جنگ بدر میں شریک تھی تقریباً تین سو تیرہ اللہ تعالی نے اپنی نگاہِ کرم نگاہِ رحمت شفقت ان کے اوپر ڈالی اور دیکھنے کے بعد کہا یا اہلِ بدر اے اہلِ بدر آج تم نے جو قرمانی دی اتنی بڑی قرمانی ہیں ہم نے ایسا قبول کیا تمہاری اس قرمانی کو اب زندگی میں تم سے کوئی بھی گناہ ہو گیا اللہ تعالی نے ابھی اسے اسے ماف کر دیا اللہ تعالی نے نیوادہ کیا بدری صحابی کہتے ہیں اِنَّ مِمَّا عَدْرَقَ النَّاسُ مِنْ قَلَامِ النُّبُوتِ الْأُولَى آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے تک جتنے انبیاء آئے ہر ایک کے نبوت میں یعنی پیغام جو احکام لے کچھ فرق ہوگا آگے پیچھے لیکن ایک چیز ایسی ہے جو آدم کے زمانے سے چلی اور سب سے آخر میں وہ چیز ہم خاتم النبیین کے پاس آئی یعنی ہر امت کو یہ پیغام دیا گیا تھا ہر نبی یہ پیغام لے گیا تھا کیا تھا بھائیو اِذَا لَمْ تَسْتَحْئِيے فَسْرَا مَاشِي اگر تم بےہیا بن جاؤ تو جو چک چاہے کرو اب کوئی چیز تم کو روکنے والی کیا خیال ہے انسان بے پردہ ہوا ٹھیک ہے نا بے پردہ ہوتے ہوتے کیا خیال ہے چھوٹی سے چڑھی پر آ گیا کی نہیں آ گیا اوپر کا نیچواز نیچے تک جتنا جا سکتا ہے اور نیچے کا جتنا اوپر آ گیا اب چند مقصود آدھا رہ گئے لوگوں کے چھوپے وہ بھی نمائش ہو جاتی ہے ورنہ اب بدن پر کوئی کپڑا نہیں رہ گیا اِذَا لَمْ تَسْتَحْئِيے جب تم بے حیاء ہو جاؤ بے شرم ہو جاؤ تمہاری حیاء ختم ہو جائے تو اب تمہیں کسی برائی سے کوئی روکنے فَسْنَعْمَا شَيْفْ اب جو مردی میں آئے کرے اب تجھے برائی سے روکنے والی کوئی چیز تیرے اندر ہی نہیں ہے کیا خیال ہے جب سے حیاء ختم ہو بھی اس امت سے واللہ تنویتی کی بہکی کی روایت بس اسی ایک حدیث کو بتا کر ایک بات آگے بڑھائیں گے اللہ صلی اللہ نے کیا فرمایا الحیاء والایمان قرنہ یمیعہ حیاء اور ایمان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے جوڑ دیا ہے اور ایسا اللہ نے دونوں کو جوڑ دیا ہے فَإِذَا رُفِيَ حَدْهُمَا رُفِيَ الْآخَرَ ایمان اور حیاء میں سے انسان اگر ایک کو چھوڑ دے گا تو اس کے ساتھ دوسرا خود ہی ایمان چھوڑا تب بے حیاء ہوا اور بے حیاء ہوا تو بے ایمان الحیاء والایمان الحیاء والایمان حیاء کو ایمان قرار دیا گیا دوستو کیوں کوئی بتا سکتا ہے حیاء کو ایمان کیوں الحیاء ایشور وطم الحیاء والایمان حیاء ایمان کا ایک حصہ ہے سراپا ایمان ہے کیوں بھائی کیا بجے بات اصل یہ ہے گور کریں حیاء وہی کام کرتی ہے جو ایمان کام کرتا ہے ایمان جیسے لوگوں کو برائی سے روکتا ہے حیاء بھی انسان کو برائی سے روکتی ہے اگر تم سکریٹ پیتے ہو گئے تو کبھی اپنے بڑوں کے سامنے سکریٹ کیوں بڑوں کی بے عدبی ہوگی بڑوں کے حیاء کی وجہ سے تم گناہ چھوڑ دے رہے ہو یہ نقطہ سمجھو جو کام ایمان کا ہے وہی کام کس کا ہے حیاء کا حیاء ایمان ایمان جیسے ان کل تم مومنین ان کل تم مومنین اگر مومن ہو تو ایسا نہیں کرو ایمان کا تقادہ ہے ایسے ہی حیاء کیا کرتی ہے اسی لیے ایک روایت کے طرح بشارہ کر دیتے ہیں بات اللہ رسول نے فرمایا کم سے کم دوستو کم سے کم جیسے تم اپنے بڑے بھدرگوں سے حیاء کرتے ہو اتنا بھی اللہ سے حیاء کرنے لگو جب بھی تمہیں نجات مل جائے ایک تشبیح دی کم سے کم جیسے اپنے بڑے بھدرگوں کے سامنے تم ان کی حیاء ان کی حیاء کی وجہ سے بہت سارے گلتیاں چھوڑ دیتے ہو خبردار اگر اتنا بھی حیاء کر لو اللہ تعالیٰ سے جب بھی تم گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائے موسیقا موسیقا